موسیقی 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 کہ ہاتھوں تعمیر کی گئی مالک بن دینار کو تابعین تو کچھ صحابی بھی کہتے ہیں لیکن تاریخ کی کتابوں میں چیرامن پیرامل نے نبی کے ہاتھوں پر دین اسلام قبول کیا خیر اس بات کا تذکرہ کئی ساری کتابوں میں اردلائیت سے ملتا ہے پر کیا آپ کو معلوم ہے اس سے بھی پہلے یعنی مکہ سے مدینہ حجرت سے بھی پہلے بھارت نے صحابہ رجلانہو تجارت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے بھی آیا کرتے تھے خیر ان کا تجارت کرنا بھی ایک دین اسلام کی تبلیغ ہوا کرتا تھا لہٰذا اس کی بھی دلیل بھارت میں موجود ہے اس مسجد کا نام ہے برواڑا مسجد یہ مسجد گجرات میں گھوگا میں موجود ہے بھاؤنگر چلیلہ کا حصہ ہے گھوگا خمبات کی ساحلی کنارے کے جنوب میں موجود ہے جو صدیوں سے تجارتی بندرگاہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اسے سب سے پرانی مسجد کہنے کی وجہ یہ بھی ہے اس کا روخ اینی ڈائریکشن قبل اول مسجد اقصہ کی طرف ہے آپ کو یہ بھی سن کر بڑا تاجب ہوگا کہ قبل اول کی طرف ڈائریکشن کرنے والی مسجد بھارت میں ہے آج بار بار مسجد اقصہ اور فلسطین کا ذکر ہو رہا ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبل اول ہے اور گجرات کی برواڑا مسجد کا روخ بھی قبل اول کی یروشلیم کی طرف ہے مجھے اس کا پکا ہیم تو نہیں ہے پر مسجد اقصہ کے بعد یہی مسجد کہی جاتی ہے جس کا روخ ایریکشن کی طرف ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ میں دین کی تبلیغ کیا اور اس وقت نماز قبل اول کی طرف ہی کیا کرتے تھے اور اسی دور میں گھوگا گجرات کی برواڑا مسجد کی تعمیر ہوئی کہا جاتا ہے واضح رہے جب وزیراعظم موڈی سعودی گئے تھے تو انہوں نے کیرلا کی چیرامن جامعہ مسجد کی حبوہ نمونا جو سونے کا تھا سعودی بادشاہ کو بتا اور توفہ پیش کیا تھا پر خود وزیراعظم کو بھی معلوم نہیں کہ سب سے پرانی مسجد انہی کے گجرات میں ہے یہ بھی علمیہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بلکل دیکھبال نہیں کی جا رہی ہے آپ بلکل کچھ تشویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خاصتہ حالت میں یہ مسجد ہے پندرہ بائی چالیس کی چھوٹی مسجد ہے جس میں ایک وقت میں پچیس ہی لوگ نماز آدھا کر سکتے ہیں اور اس مسجد میں ایک اہم یعنی کہ سامنے کا دروازہ ہے سامنے کے دروازے کے پاس دو مزارے ہیں پتر کی چھت کے وال دس سے بارہ کھمبوں پر ٹکی ہوئی ہے اور قبلہ کے اوپر جو کہ محراب ہے ٹھیک اوپر ایک امبز بھی ہے مسجد کے اندر محراب کے دونوں سندھ خوبصورت عربی نقاش کی گئی ہے مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی ہے اور قبلہ مسجد اقصاص سے کعبے کی طرف کیا گیا تاریخ کے قیناً پرانی ہے پر کیا وہاں کے عوام بھی اتنی گافیل ہے کہ اس پرانی مسجد کی دیکھ بال نہیں کر سکتی جب آج گلی محلے میں مسجدوں کو تعمیر کرنے کے اعلانات سننے ملتے ہیں پھر اس مسجد کو لے کر رکھو گا کہ عوام اتنی بیزار کیوں ہیں اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جس مسجد میں صحابی رسول کے قدم پڑے ہوں آج کے دور میں اس کا خیال عدب کے ساتھ ہونا تھا پر اس دور کے مسلمانوں کا رویہ ہی سمجھ میں نہیں آتا خیر تاریخ کے عورات کو پلٹنے کی ضرورت ہے آج بھارت میں مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسلامی تحضیب اس کے پہچان کو مٹانے کی مستقل جدوجہد فرقہ پرستوں کی جانب سے جاری ہے پر کسی چیز کی حفاظت کرنے سے پہلے اس کی تاریخ بھی تو پتا ہونی چاہیے لہٰذا نہ صرف پرانی بلکہ نہیں مسجدیں یا تو جمعہ میں نامازی آتے ہیں یا تو پھر رمضان نہیں کئی ساری باتیں ہمیں یاد رکھنے کے ساتھ ہمارے اعتراض میں تبدیلیوں پر نظر رکھنی ہوگی ایک اور بات یہاں پر بتا دوں کیا آپ کو بھارت کے ہی ایک گاؤں کلیان پٹنم کا نام معلوم ہے یقیناً آپ میں سے کئیوں کو معلوم نہ ہوگا یہاں تقریباً 90 فیصد سے زیادہ مسلمان ہیں گاؤں میں جہاں تک مجھے اطلاع ہے دوزار اٹھارہ انیس تک تو پولیس تھانا بھی نہیں تھا مسلمانوں نے حال ہی میں شہر کے باہر آؤٹ پوشٹ کے یہاں پولیس کھڑا کیا ہے تو تمام مسلمانوں نے پولیس کو نکالنے کا مطالبہ کیا کیونکہ یہاں جرم زیرو ہے یہاں جرم ہی نہیں ہوتا ایک بھی جرم کی واردات اب تک پیش نہیں آئی یہاں گومنز کالیج بھی ہے آپ کو اس گاؤں میں ایک بھی شراب کا دکان یا سینما ہال نہیں ملے گا پولیس تھانا نہیں ہے اور یہ گاؤں کسی آسمان پر یا زمین کے دینچے نہیں ہے بیلگان یا بھارت کے مختلف شہروں گاؤں میں جس طرح مسلمان کی بنیاب پر محلے بنے ہیں کبھی باشبان یا باغوان گلی شٹی گلی ککتیوے سالہ گلگ اس طرح کا وہاں پر آپ کو کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ایک طرح سے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے مکمل نماز ہی بتا جاتا ہے تمہیں لادو کے اس گاؤں میں جرم نہ ہونے پر ایک انسائی نے جو کہا اسے آخر میں دیکھنا ویڈیو ہے جرم پولیس کے ڈر سے نہیں رکھتا بلکہ خوف خدا انسان کو گناہ سے روکتا ہے آج ہی ایک خبر حاصل بھی مسلمان کے لڑکیاں گھروں کے ساتھ پکڑ جانے کیا اس پر تفسرہ اس لئے ضرور نہیں سمجھوں گا جب پورا معاشرہ یہ گناہ میں ڈوبتا جا رہا ہو اب اس پر تفسرہ کیا کیا جائے کیا بحث مبازہ کیا جائے اور کیا اس پر خبر آپ کو بتائی جائے آج بھی کچھ لوگ ہیں جو قیامت کو شاید دور دخل رہے وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کے جہاں جرمی نہیں ہوتا اس کا آج کے دور میں دور فتن میں بڑا تاجب ہے دنیا کا نظام ایسے لوگوں ہی سے چل رہا ہوگا ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں سعودی جیسا ملک بھی کس طرح ہوریانت میں ڈوب رہا ہے فلسطین اسرائیل کی جنگ تو آج بھی جا رہی ہے کچھ دن جنگ بندی کے بعد پھر سے آسمان سے بارود کی بارش ظالم اسرائیل کری رہا ہے خیر اس طرح کے گاؤں کا نام سنتے تو عجب بھی لگتا ہے یہاں کے آبادی کل 35000 بتائی جا رہے ہیں اس تاجب نہ کہے تو کیا اس گاؤں کو دیکھنے کے بعد یا کم سننے کے بعد تھوڑا ہم اپنے اطراف یا ہمارے گریبان میں کی جانگ کر دیکھتے ہیں تو کتنا بگز کتنا کپٹ اپنے بھائیوں کو لے کر اپنے رشتداروں کو لے کر اپنے اڑوز پڑوز کو اپنے محلے کے لوگوں کو لے کر ہم نے رکھتے ہیں ایک ہی محلے میں ایک ہی مسئلہ کے رہنے کے باوجود اتحاد نہیں ہے کہنے کو سب لا الہ الا اللہ پڑتے ہیں لیکن کلمہ حلق سے نیچے اترنے کو تیار نہیں خیر آج کچھ اسلامیہ اور موجودہ دور میں بھی پورانی مسجدیں اسلام بھارت میں کب آیا اور آخر میں تمیل نادو کڑین اللور کانسٹیونسی کے کلیان پٹنم کا تذکرہ تاکہ آج بھی زمین کا کچھ حصہ ہے جہاں اتنی محبت سے رہنے والے مسلمان ہیں آپ گوگل کر کر بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ عمومن مسلمانوں کو لے کر دنیا بھر میں اور خاص کر بھارت میں ہندو تو تنظیموں کے جانب سے نیرٹیو سیٹ کیا گیا ہے کہ مسلمان مطلب جھگڑا لوگ قوم اچھے نہیں ہوتے جہادی ہیں وغیرہ لہٰذا ان فرقہ پرستوں کو بھی یہ پیغام ہے یا تو یہ دعوت کہنا چاہوں گا کہ جہاں اخلاقی طور پر صحیح مسلمان بستے ہیں وہاں پولیس تھانوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتے اور فرقہ پرست بھی وہاں جا کر جائزہ لے سنے سنائی باتوں پر یقین نہ کریں ایک اور بات جہاں مسلم گاؤں کے نام بدل کر بڑا تیر مارنے کی طرح لگتا ہو یہاں بھی مسلمان اس طرح کی حرکت کر سکتے تھے لیکن یہاں تعلیم تربیت تہزیر کس طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرنا اسی پر تو توجہ دی جاتی ہے نام بدلنے سے حقیقت کچھ پائے نہیں جا سکتا اتنا ضرور ہے آج کا موزو کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتہا دیو دیکھنے کلی شکریہ اللہ حافظ کچھ پکتے تھے 35,000 people there please listen to this very carefully around 35,000 people here no police station no cinema theater no task mark can you believe that 35,000 people no police station no cinema theater no task mark and the village goes on peacefully harmoniously which means I have always believed the world runs not because there is law there is police stations the world runs not because there are courts the world runs because people are guided by their conscience and the inner self if you are guided by your inner self then only you have real peace and Mr. Habib comes from that village which is proven for time immemorial that 35,000 people can be guided by their inner self and he will not cheat you, he will not let you down can I assure that? can I assure everyone that? yes, that's why I am here I have no reason to be part of a real estate you know, a community program somehow I like him the energy, the sincerity the honesty and integrity he brings into anything he undertakes I have known him only for a brief period of time but I can see his inner self and when I told him and his father again, in Kyle Putnam which is in three villages he was the first one to build a women's college in that locality his father so then imagine you know, some 30 years ago to build a women's college and allah kai because the human started because it was still a seven year and in that belief has spoiled and the love cu is 80